اور اب دیکھیں خبر رفتار سے اور وستار سے خبر سوپر فاسٹ میں منڈرہ رہا ہے انہ سے چکرانے کے بعد توفان مدی گجرات کی طرف بڑھا تھا آنن سوناک کے بعد اہندباد پر بھاری بنش کی شکل میں توفان کا اثر پکا آشپردھان منتری ناریندر مودی گجرات کے دورے پر ہے جہاں وطاوتی پرمہابت علاقوں کا خوائی نیوکشن کریں گے اس کے علاوہ پی ایم دیگ میں بھی نقصان کا جائزہ لیں گے پی ایم مودی صبح ساڑھے نو بجے ڈلی سے روانہ ہوں گے اور بھاو نگر پہنچیں گے جہاں سے وہ انا، دیو، زافر آباد اور مہوا کا ہوائی سروے کریں گے بعد میں بردان منتری احمد آباد میں بھی ایک سمیق شہ بیٹھک کریں گے توفان کی تباہی میں گجرات میں قریب 79 ہزار بجلی کے خمبے ڈھے 674 سڑکوں پر یادیات میں پہنچی بادھا فصلوں کو بھی نقصان پہنچا مچواروں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور سرکار نے معافضے دینے کا فیصلہ کیا ہے وڈودرہ میں بھی دکھا تاؤتی تفان کا پربھا بھاری بارش اور تیز ہواوں سے نقصان کی خبر ہے تاؤتی تفان سے سومناک نے فرنچر کی پوری دکان تفان سے تباہ ہو گئے ہوا ایک میں تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چھت تیز ہوا میں اڑ گئے نفساری میں بھی وشال پیل زمین دوس ہوا گجرات نے تفان اونا کے سمندر کے تڑ سے ٹکر آیا اور وہاں کی تباہی کا نظارہ خوفناک ہے ہمارے سمداتا اونا سومنات ہائیوے پر پہنچے تو چاروں طرف تباہی دکھی رون بند تھے سیکرو پیڑ اکھڑ کر سڑک پر تھے اور وجلی کے خمبے جھونڈ رہے تھے گجرات کے سی ایم وجی روپانی کے مطابق تاؤتی تفان کی تباہی کافی ہے پورے گجرات میں تیرہ لوگوں کی جان گئی ہے اور سمپتی کا بھاری نقصان ہوا ہے تاؤتی تفان کی تباہی میں پانچ ہزار گھروں کی بطی گل ہو گئی ہے اور کئی پاور سبسٹیشن فیل ہو گئے ہیں تاؤتی تفان سے گوہ میں تباہی مچی ہے بائیس کروڑ سے زیادہ کی شتی پہنچی ہے اور وجلی آپورتی مدستہ چرمہ آئی راج کے ستر تیسدی علاقے میں وجلی آپورتی بادیت رہی گوہ میں بجلی آپورتی بحال ہونے میں کلی تین دن لگنے کا آنمان جتایا جا رہا ہے بی جے پی نے کانگریس پر ٹولکیٹ کے ذریعے پی ایم موڈی کو بدنام کرنے کے سادش کاروپ لگایا ہے بی جے پی پروکتہ سمیت پاتھرا نے کہا کہ کانگریس لگاتار دیش ویدیش میں پی ایم موڈی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر کانگریس نے پلٹوار کیا اور فرضی آروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے ڈلی پولیس کمیشنر سے ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی کانگریس نے بی جے پی ادیف جے پی نڈڈا سمرتی رانی اور سمبیت پاتھرا کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی پولکت کے مادیم سے ایڈوائیز دیا جا رہا ہے کارکرتاؤں کو کی کیا کرنا ہے خاص کر کے سوشیل میڈیا کے کارکرتاؤں کی سوشیل میڈیا میں کیا ڈالنا ہے پرائی مینیسٹرز موڈیز ایمیج کو لے کر ایک کولم بنا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے کورونا ویکسین بنانے والی سب سے بڑی کمپنی سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا نے ایک بیان جاری کرکا ہے کہ پوری دنیا کے آبادی کو ٹیکہ لگنے میں دو سے تین سال لگ جائیں گے کمپنی کے سی او آدار پونہ والا نے بھارت کے بارے میں بھی اپنی رائے رکھی انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے دیشوں میں سے ایک ہیں اتنی بڑی آبادی کے لیے ٹیکہ کرانا بھیان دو تین مہینوں میں پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں کئی چنوٹیاں ہوتی ہیں پونہ والا نے ساتھ کیا کہ کمپنی نے بھارت کے لوگوں کی قیمت پر ویکسین کا نریعات نہیں کیا ہے کورونا سنکرمنٹ سے جوج رہی ڈلی کے لیے اربیند کجریوال سرکار نے چار بڑے اعلان کیے ہیں ان میں مخت راشن موت کا موافضہ اور پرہاویت پریواروں کو پینچن جیسی رہت دی گئی ہے ڈلی سرکار بہتر لاکھ لوگوں کو پانچ کلو راشن دیتی ہے اس مہینے یہ راشن مخت ملے گا پانچ کلو دلی سرکار دے گی اور پانچ کلو پردان منتری یوجنا کے تحت یعنی کل دس کلو راشن مخت ملے گا ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے انہیں بھی راشن دیا جائے گا جن کے پاس راشن کارڈ ہے ان کو سرکار ہر مہینے پانچ کلو راشن دیتی ہے چار کلو گہوں ایک کلو چاول اس مہینے یہ پانچ کلو راشن جب دیتی ہے سرکار ہر مہینے تو ان سے تھوڑے بہت پیسے لیے جاتے ہیں اس مہینے یہ راشن ان کو فری دیا جا رہا ہے دلے میں جن لوگوں کی جان کورونا سے گئی ہے ان کے پریواروں کو پچاس ہزار روپے کا محافظہ ملے گا جن کے گھر میں کمانے والے کی ہی سنکرمنٹ سے موت ہو گئی ایسے پریواروں کو پچاس ہزار محافظے کے ساتھ دھائی ہزار روپے مہینہ پینشن بھی دی جائے گی کورونا کے چلتے جن بچوں نے ماتا پیتا کو کھو دیا ہے انہیں دھائی ہزار روپے مہینے دی جائیں گے یہ مدد انہیں پچیس سال کی عمر تک ملتی رہے گی اس کے علاوہ انہیں مفت شکشہ بھی دی جائے گی اگر پتی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتنی کو ملے گی پتنی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتی کو ملے گی اگر کوئی ویکتی ویواہیت نہیں تھا تو اس کے ماں باپ کو وہ پینشن ملے گی لیکن دھائی ہزار روپے اس پریوار کو ہر مہینے پینشن دی جائے گی جہاں جن کے پریوار میں کمانے والے ویکتی کی موت ہوئی ہے ڈلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار ہزار چار سو بیاسی نئے کیس سامنے آئے ہیں یہ پانچ اپریل کے بعد نئے مریضوں کی سب سے کم زنگیاں ہے تب تین ہزار پانسٹو اور تالیس کیس ملے تھے لوگ ڈان کے وجہ سے سنکرمن کے ساتھ ہی پزیوٹی ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہے اب یہ گر کر سترات پیزدی سے بھی نیچے آ گئی ہے حالانگی مریضوں کی موت سرکار کے لیے بڑی چنٹا بنی ہوئی ہے 24 گھنٹے کے اندر ڈلی میں 265 مریضوں نے دم توڑا ہے کورونا کے خطرے کے بیچ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے شادی سماروں کے لیے نیا آدیش جاری کیا ہے سرکار کے نردیش کے مطابق اب بند یا کھولے سفانوں پر سماروں میں ایک سمیں میں ادھیکتم 25 ویکتیوں کی ہی انمتی ہوگی کارکرم کے دوران سارے کورونا پروٹوکال کا پالن سکتی سے کرنا ہوگا نیموں کا پالن کرانے کی پوری زمیداری آئے جوکوں پر ہوگی نیم توڑنے پر سکت کرروائی کی جاتاکتی ہے یوپی میں کورونا سنکرمنٹ کے نئے معاملوں میں لگاتار گراؤٹ دیکھی جاری ہے راج جمعے 24 گھنٹے میں 8737 نئے سنکرمنٹ ملے ہیں جبکی 255 لوگوں کی موت ہوگئی ہے یوپی میں ایکٹیو کیس میں بھی 56 پرتیشت کی گراؤٹ آئی ہے جبکی ریکاوری در 90 دشملگ 60 پرتیشت ہو گئی ہے اب پزیٹیویٹی در 3 دشملگ 2 پرتیشت ہو گئی ہے اتر پردیش میں گنگا ندی کے کنارے شووں کو دفنانے کا سلسلہ جاری ہے دھارمیک مہتو رکھنے والے اتر پردیش کے پریاغ راج میں ندی کنارے لاشوں کی امبار دیکھ رہے ہیں پریاغ راج میں میلوں تک ریت میں شووں کا انتیم سنسکار کیا گیا ہے سٹیکروں لاشوں کو دفن کیا گیا ہے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ لاشوں کے دفنائے جانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آسپاس کے لوگ غریب ہیں ان کے پاس داس انسکار کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں بیہار میں بھی کورونا سے برحال ہے مگر کورونا سے زیادہ اسپطالوں میں لاپروہی دیکھنے تو مل رہی ہے دربنگا میڈیکل کالج اور اسپطال میں آئیسیو اینٹلیٹر کی بربادی کا معاملہ سامنے آیا ہے حیرانی ہوگی آپ کو جان کر اسپطال میں پی ایم کیئر فرنڈ کے پیسے سے پچیس آئیسیو اینٹلیٹر نو مہینے پہلے آئے تھے مگر نو مہینے بعد بھی یہ اسپطال شروع نہیں ہو سکے بھارت اور چین کے بی چیلیسی پر گتی رود پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہا ہے ایک بار پھر چین نے پوروی لدھاک میں یدھا بھیاس تیز کیا ہے بھارتیہ سینہ چین کے ہر مومنٹ پر نظر بنایا ہوئے ہیں گلوان گھاٹی اور پنگوانگ سو کہ دکشنی اور اتری کناروں سے دوروں پکش پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن پوروی لدھاک کی کم سے کم چار جگہوں پر گتی رود اور تناو بنا ہوئے ہیں اولیمپک پدک ویجیتا کشتی کھلاڑی سوشیل کمار کو دلی کی نچھلی عدالت سے رہت نہیں ملی دلی کی روہینی کوٹ نے سوشیل کمار کی اگریم زمانت یاچی کا خارج کر دی ہے سوشیل کمار کے خلاف ہتیا، افران اور اپرادھک شڑینتر کا ماملہ درج ہے جس میں پولیس نے ان پر ایک لاکھ روپے کا انعام بھوشید کیا ہوا ہے آروپے کی سوشیل کمار اور کچھنیا پہلوانوں نے چار مائی کی رات کو دلی کے چھتر سال اس ٹیڈیم پریسر میں کثیت روپ سے مارپیٹ کی اور اس گھٹا میں پہلوان ساغر رانہ کی موت ہو گئی لندن کی کوٹ نے بھگوڑے بیوسائی ویجی مالیا کو جھٹکا دیا ہے یہاں ہائی کوٹ میں دیوالی اپن کی آچی کا لگانے والا ویجی مالیا ہار گیا ہے لندن ہائی کوٹ نے بھارت میں مالیا کی سمپتی پر لگایا گیا سیکیورٹی کور ہٹا لیا ویسٹ بینک کے اتحاسک نگر بیتلہم میں ایک بار پھر فلسطینی پردرشن کاری اور اسرائیلی سینہ کے بیج جم کر جھڑپ ہوئی اسرائیلی سینکوں نے پردرشن کاریوں پر آنسو گیس کے گولے چھوڑے تو پردرشن کاریوں نے بھی اسرائیلی سینہ پر جم کر پتھاؤ گیا فلسطین میں اسرائیل کے ویروض میں بند کا اعلام کیا گیا تھا منگلوار کو ایک بار پھر اسرائیل نے گازہ پٹی میں خفیہ سرنگوں کو اپنا نشانہ بنایا جس کا ویڈیو بھی اسرائیلی سینہ نے جاری کیا ہے اس میں ٹنل پر ویسپورٹ کی لائیو تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اس حملے میں ہماس کے 65 کمانڈروں کو مار گرا ہے اسرائیل اور ہماس کے بیچ پچھلے آٹھ دنوں سے جاری ہنگسہ اور تیز ہو گئی ہے گازہ میں مرنے والوں کی سنخیہ 210 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ اسرائیل میں دو بچوں سمیت 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ روسی راشترپتی پتن نے کئی دیشوں کے راجدوتوں کے ساتھ بیٹھک کر یود کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے کولمبیا میں سرکار ویرودھی پردرشنوں کی وجہ سے دیش میں لگاتار حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں یہاں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دوسری ضروری چیزوں کی دکت ہونے لگی ہے پردرشنوں کی وجہ سے ایک کیلی سمیت کئی شہروں کی سڑکیں جام ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پردرشنکاریوں سے بل پروق نپٹنے کا اعلان کیا ہے سپین میں سمندر کے راستے مورکو سے عوید پرواسیوں کی انٹری سرکار کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اتری شہر کے سیوٹا تٹ پر سینہ کی بھاری تیناتی کر دی گئی ہے یہاں اگر پھر بڑی سنخیہ میں عوید پرواسیوں نے گھسنے کی کوشش کی جسے سپینش سینیکوں نے بل پوروک روکا جان جوکی میں ڈال کر سمندری راستے سے اٹلی جانے کے فیراک میں لگے چار سو عوید پرواسیوں کو ریسکیو ٹیم سی آئی نے سرکشت نکال کر اٹلی کو سوپ دیا قریب 96 گھنٹے میں چھے رسکیو آپریشن چلا کر ان پرواسیوں کو بچا گیا جس میں ایک آٹھ مہینے کی بچی اور تین گروتی مہلائیں بھی شامل ہیں لوس انجلس کے جنگلوں میں لگی آگ لگاتار بے کابو ہوتی جارہی ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے قریب پانچ سو گھروں پر خطرہ مڈرا رہا ہے آگ پر کابو پانے کے لیے ہیلیکاپٹر کی مدد لی جارہی ہے پولیس نے آگ لگنے کی گھٹنا کو لے کر ایک سندگد کو بھی گرفتار کیا دنیا بھر میں کورونا کا کہہر جاری ہے اب تک اس کی چپیٹ میں آ کر چونتیس لاکھ چھے ہزار سے زیادہ لوگ جان گوا چکے ہیں جبکہ سنگرمیتوں کی سنخیہ سولہ کروڑ تینٹالیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے چودہ کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کو مات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں پائیوان میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو کابو کرنے کے لیے سینہ کو مورچے پر اتار دیا گیا ہے رازدھانی تائپے میں سینے کرمیوں نے سارواجینک جگہوں پر سینٹائیجیشن کیا دیش میں پہلی بار ایک ہزار سے زیادہ نئے سنکرمیتوں کی پہچان ہوئی ہے کرید چھے مہینے کے لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد فرانس کے خوبصورت توریس پلیس گیوینی کو پھر سے کھولنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے یہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ پرکریتی کی خوبصورتی کو نیہارنے آتے ہیں اس جگہ کی پہچان فرانس کے مہان پینٹر کلوڈ مانے سے جڑی ہوئی ہے جو یہی پر رہتے تھے موسیقی